ہم جنہیں بھارت سے ہارنا برداشت نہیں لیکن کرکٹ کے علاوہ کیا باقی سب چلتا ہے یہ نئی دہلی کے ایک اخبار کا اشتہار ہے جس میں حکومت اپنی عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر انہیں کوئی کام ہے تو سرکاری دفتر آنے کی ضرورت نہیں صرف ایک کال کر لیجے دفتر خود آپ کے گھر آ جائے گا بنگلدیش جنوبی ایشیا کی سب سے جوان ریاست ہے لیکن اس کی معیشت بھی پاکستان سے کہیں آگے جا چکی ہے یہ دونوں ملک ہم سے آگے کیسے نکل گئے ہمارے پڑوس میں رہنے والی ان دونوں قوموں کی لوگ کیا ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں نہیں نہیں فرق ٹیلنٹ کا نہیں ہے فرق جو ہیں پالیسی کنسسٹنسی اور ترجیحات کا ہے ہمارے ملک میں جو ہیں ترجیحات کبھی بھی برامدات نہیں رہی اور اگر برامدات میں ہم نے ترجیحات دینی کوشش بھی کی تو ایک ہی گروپ کو پیچھتر سال سے دے رہے ہیں ٹیکسٹائل گروپ اور اس میں آپ کو پتہ ہے چند جو پر لوگ ہیں دس بارہ وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو وہی جا کے مراد لیتے ہیں اور وہی سارا کا سارا بینفٹ لیتے ہیں بھارتی دارل حکومت نئی دیلی کے گورمنٹ سکولوں کے نظام میں غیر معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے جس کی وجہ سے صرف ایک سال میں تین لاکھ ستر ہزار بچے مہنگے پرائیوٹ سکول چھوڑ کر سرکاری سکولوں میں آگئے ہیں اور یہاں پاکستان میں حال یہ ہے کہ پانچ سے سولہ سال کی عمر کے دو کروڑ اٹھائیس لاکھ بچے سکول ہی نہیں جا پا رہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آؤٹ آف سکول بچوں میں دوسرا سب سے بڑا نمبر ہے پاکستان میں ہر سو میں سے بائیس بچے پرائیمری کے دوران ہی سکول چھوڑ دیتے ہیں جبکہ بھارت میں ہر سو میں سے صرف نو بچے ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں بھارت میں اٹھارہ سے تیس سال کے سو میں سے ستائیس نوجوان یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں جبکہ پاکستان میں یہ شرع صرف دس فیصد کے آس پاس ہے بھارت کی اکتالیس یونیورسٹیاں دنیا کی ایک ہزار بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہیں اور پاکستان کی صرف چار بھارت اپنے جی لی بی کا تین اشاریہ پانچ فیصد تعلیم پر خرچ کرتا ہے اور پاکستان صرف اور صرف ایک اشاریہ سات فیصد دنیا میں ٹکنالوجی کی حکمرانی ہے اور بھارت کا شمار ٹاپ آئی ٹی ایکسپورٹنگ کنٹریز میں ہوتا ہے اپل، ایمازون، گوگل اور آئی بیم سمیت دنیا کی ٹاپ کمپنیز بھارت میں موجود ہیں یہی نہیں آئی ٹی کے شعبے میں دنیا کے ٹاپ سی ایوز بھارت سے تعلق رکھتے ہیں پچھلے سال بھارت کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹ پاکستان کی تمام اشیاں ملا کر کل ایکسپورٹ سے بھی سات گناہ زیادہ رہی پرمیسر سے انڈیا کے انڈاسٹریز کی جگہ آئی ٹی ای ویوریشن کا ایناگراشن کی آئی ٹی ای اینورسٹریز سے اسٹارٹ کی دو ہزار کے بعد آپ کو یہ پاس ایک ایڈ اوڈ آہ ہے کمپیوٹر سائنسیس سے بھی ایک ساتھ ہے جس میں آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں انڈیا میں بھارت سے کپیوٹر پرمیر 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 ایڈوکیشن میں کمپیوٹر ایسا سپسٹکی پرنیز حکید ہے بھارتی ریٹیلر فلپکارٹ نے 2019 میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ کا بزنس کیا یہ بلکل وہی رقم ہے جس کے لیے پاکستانی حکومت آج کل دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے بھارت میں ریلگاڑی کی ٹکٹ بوکنگ سرویس کی ویب سائٹ نے 2019 میں 38 ملین ڈالر سے زیادہ کا ریونیو کم آیا جبکہ پاکستان ریلویز روزانہ کی بنیاد پر قوم کے 16 کروڑ روپے سے زائد ڈبو رہی ہے یہ راکٹ انڈین خلائی تحقیقی ادارے آسٹرو کی ملکیت ہے جو لندن میں قائم سیٹلائٹ کمپنی ون ویب کے 36 سیٹلائٹس کا پیلوڈ لے کر خلا کی جانب بڑھا خلائی میدان میں اس کارنامے سے بھارتی سپیس صلاحیتیں اور ٹکنالوجی امریکہ، روز، چین، جاپان اور یورپی یونین کے برابر آگئی ہیں لیکن پاکستان کے پاس سپیس ٹکنالوجی کے شعبے میں بھی فیلحال سپیس ہی سپیس ہے پاکستان نے انیشیل ڈیز جب سپیس ٹکنالوجی سٹارٹ ہوئی تو کافی سیریس لیول پر کام ہو رہا تھا بٹن سپورشنٹی آج ہم انڈیا سے کافی پیشے ہیں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں ملکوں کی تاریخ ایک جیسی ہے تینوں برطانیہ کے قبضے میں تھے اسی سے آزادی حاصل کی انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو حکومت ایک کے بعد دوسری جمہوری حکومت کو ملتی رہی لیکن پاکستان اس نعمت سے محروم رہا ماہرین کے بقول اس کی اصل وجہ فوج کی غیر معمولی طاقت اور اثر و رسو کمزور جمہوری ادارے، سیاسی جماعتوں کی سودے بازی کرنی کی پولیسیاں اور سماجی دھانچے میں سب سے پہلے اشترافیہ کے مفادات کو تحفظ دینا ہے جو فیوڈل سسٹم ہے اور اسی کانسپٹ جو کلونیل کانسپٹ پہ ہم آگے بڑھتے رہے اور ظاہر ہے کہ پھر اسی طرح سے پھر ہماری جمہوری انسٹیوشنز اور جمہوری روایتیں ہیں وہ کمزور رہیں اور ہمارا انسار امپائر پہ ہمیشہ رہا کہ جو امپائر کے ساتھ ہو جائے گا وہ طاقت میں ہے جو امپائر کے خلاف ہوگا وہ طاقت سے باہر ہے اور جو طاقت سے باہر ہے اس کے واپسی کا راستہ بھی امپائر ہی ہے تو پھر اب امپائر اگر اتنا فوکس ہوگا تو پھر اس کی انگلی اور اس کا ڈیسیزن بھی جو ہے جب وہ آپ کو آؤٹ دے گا تو ماننا پڑ چلیں کرکٹ سے ہٹ کر کچھ اور بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں پاکستان جی ڈی بی کے حوالے سے دنیا کی چالیسویں بڑی معیشت اور بھارت چھٹی پاکستان کی معیشت کا ٹوٹل والیوم تین سو چھالیس ارب ڈالر اور بھارت کا اکتیس کھرب ڈالر پاکستان کے ذریع مبادلہ کی زخیر چودہ ارب ڈالر جبکہ بھارت کے پانچ سو چورانوے ارب پاکستان میں بیروزگاری کی شرح سولہ فیصد جبکہ بھارت میں آٹھ فیصد بھارت کی دو اشاریہ چار فیصد آبادی کو بجلی نہیں ملتی جبکہ پاکستان میں یہ پرسنٹیج ستائیس فیصد ہے تو میرے پاکستانیوں بابر گھولی اور آئی پیل پی ایس ایل کے کمپیریجن سے کچھ آگی بڑھو میری آپ کی ساری دعائیں اور دمائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ہی رہیں گی یا کسی دوسرے میدان میں بھی کچھ کرنا ہے تینکی فور واشنگ دس ویڈیو اگر آپ رفتار کی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائز ضرور کریں باشنگ رفتار